السلام علیکم بچہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا فرسٹ ایئر کا سلیبس چل رہا ہے اور چپٹر الیون ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اپنا لیکچر نمبر 128 میں اور اب لیکچر نمبر 129 ہے چپٹر نمبر 12 جس کا ٹائٹل ہے ہمارے پاس اپلیکیشن آف ٹرگنومیٹری تو یہ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں بچو اپلیکیشن سے کیا مراد ہے کسی بھی چیز کو اپلائی کرنے کا نام جو ہے وہ اپلیکیشن کہلاتا ہے فار اگزامپل ہم نے چپٹر نائن اور ٹین میں ٹرگنومیٹری ڈسکس کی تھی وہاں پر ہم نے سائن کاؤس ٹین کاؤڈ سیکنڈ کو سیکنڈ کو ڈسکس کیا تھا اب یہاں پر ان کو اپلائی کرنا ہے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے ٹرائنگلز کے اندر تو یعنی اس چپٹر کے اندر ہم نے ٹرائنگلز کو سالو کرنا ہے اب ظاہری بات ہے یہاں پہ جو ٹرائنگلز ہم نے سالو کرنی ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک تو رائٹ ٹرائنگل ہے رائٹ ٹرائنگل پہ سائن کاؤس ٹین کاؤڈ سیکنڈ کو سیکنڈ آٹومیٹیکلی ویلیڈ ہے وہ طریقہ ہم سیک چکے ہیں چپٹر نمبر نائن میں وہی میتھڈ آلموسٹ ہم یہاں پہ بھی استعمال کریں گے اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس ابلیگ ٹرائنگل کا اب ابلیگ ٹرائنگل جو ہے اس کی جو فارمولاز ہیں ان فارمولاز کو ڈرائیو کرنے میں جو رائٹ ٹرائنگل کے فارمولاز ہیں سائن کاؤس ٹین کاؤڈ یہ ہماری کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں یعنی اب آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابلیگ ٹرائنگل ہے اس پر سائن کاؤس ٹین کاؤڈ آپریٹ نہیں ہوتے اس پر یہ ویلیڈ نہیں ہوتے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ان کے فارمولاز نئے ڈیفائن کریں گے نئے فارمولاز ڈرائیو کریں گے ان فارمولاز کو ڈرائیو کرنے میں ٹرگرومیٹری جو ہے وہ ہمارے لئے کیا ہوگی ہیلپ فل ہوگی تو بچو اب یہاں پہ کچھ یوزیج آف کیلکولیٹر ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے ایکسرسائز 12.1 تو 12.1 میں ہم نے سیکھنا ہے یوزیج آف کیلکولیٹر تو بہت سارے دوستوں کو کیلکولیٹر کا یوزیج نہیں معلوم ہوتا چیزوں کے آئیڈیاز کلیر نہیں ہوتے تو کیلکولیشن میں ڈیفینیٹلی پھر پرابلم ہوتی ہے تو ویسے تو ایکسرسائز جو 12.1 ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے بائی یوزنگ در ٹیبلز لیکن یہاں پہ ہم یوز کر لیں گے کس کو کیلکولیٹر کو اور کیلکولیٹر کا یوز جو ہے اس ایکسرسائز میں سیکھیں گے اس ایکسرسائز میں ہمارے پاس کوئسٹن نمبر 1 ہے کوئسٹن نمبر 2 ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے سالو کرنا ہے تو بچو اپنے اپنے کیلکولیٹرز اپنے پاس سنبھال کا رکھ لیجئے میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ میرے ساتھ ساتھ ذرا کیلکولیشن کرتے جائیے گا اس کے بعد میں نے اس کوئسٹن نمبر 1 کے 3 پارٹس لکھے ہیں باقی کے پارٹس پریکٹس کے طور پر آپ لوگوں نے کرنے ہوں گے اسی طریقے سے کوئسٹن نمبر 2 کے میں نے 3 پارٹس لکھے ہوئے ہیں مطلب یہ میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا باقی کے جو پارٹس ہیں وہ آپ نے اس کے خود سے سالو کرنے ہوں گے تو بچو بہت آسان قسم کا پورشن ہے بہت آسان چپٹر ہے یہ میں سچی بات کہوں کہ مطلب اس سے آسان چپٹر بک میں نہیں ہے اور اس چپٹر میں سے ایک لانگ کوئسٹن بھی آتا ہے جو 12.8 میں سے آتا ہے تو بچو توجہ رکھئے اب ایکسسائز 12.1 کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو 12.1 کے حوالے سے کوئسٹن نمبر 1 ہے اس میں فنکشنز دیئے ہوئے ہیں کچھ سائن آپریٹ ہو رہا ہے کسی اینگل پر ٹین آپریٹ ہو رہا ہے کسی اینگل پر اور ہم نے کیا کرنی ہے کیلکولیشن کر کے ان کی آنسرز بتانے ہیں تو بچو اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے کوئسٹن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ ہم جو ریکال کرواتے ہیں چپٹر کو اس بات کو کہ آپ اپنی ویڈیو کالیٹی جو ہے وہ اٹلیس 360 پوائنٹ پر ایڈجسٹ کر لیں اور موبائل کی برائیٹنس بڑھا کر اس کو فل سکرین کر لیں تاکہ وائٹ بورٹ پر لکھا ہوا ہر ورڈ کلیر دکھائی دے آپ کو تو دوستو 80 پر یا 720 پر لیکچر کو دیکھئے تاکہ آپ کو کرسٹل کلیر ریزلٹ جو وہ ملے چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنے کوئسٹن کو کوئسٹن نمبر 1 ہے کہتا ہے find the values of sign 53 degree 40 minutes اچھا اب یہاں پہ بچوں کو کلکولیٹر پر یہ لکھنا ہی نہیں آرہا ہوتا کہ sign 53 degree 40 minutes کیسے لکھتے ہیں تو بچوں اب آپ لوگوں نے کلکولیٹر اٹھا لینا ہے جیسے جیسے میں بتاتا جا رہا ہوں ویسے ویسے کلکولیٹر کو آپ یوز کرتے جائیں گے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ کلکولیٹ ہو جائے گا دیکھئے میں نے کلکولیٹر لے لیا اب سب سے پہلے ہم لکھنے لگیں sign 53 degree 40 minutes تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے sign پریس کریں گے اس کے بعد آپ نے کلکولیٹر پر 5 اور 3 کا بٹن پریس کرنا تو ظاہری بات ہے 53 ہو جائے گا یہ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک بٹن ہے آپ کی scientific portion کے اندر اس طرح کا اوپر والے portion میں یہ کی بنی ہوئی ہے اس کی کو آپ نے پریس کرنا تو اوپر جو ہے 53 کے اوپر ایسے degree بنا ہوا دکھائی دے گا آپ کو لیں جی degree بنا ہوا میرے پاس آ گیا دکھائی دے گیا ہے اس کے بعد آپ نے پھر کیا لکھنا ہے 40 لکھنا ہے 40 لکھنے کے بعد اب minute کیسے use کریں گے اسی بٹن کو یہی جو بٹن میں نے لکھا ہوا ہے اسی کو آپ نے دوبارہ سے پریس کرنا ہے تو بچو جب آپ دوبارہ سے پریس کریں گے تو calculator کی display پر آپ کو کچھ اس طرح کی چیز لکھی ہوئی دکھائی دے گی sign 53 degree 40 کے اوپر بھی یہی symbol آ جائے گا تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بھی degree کا sign لگا دیا یہ بھی degree کا sign لگا دیا تو بچو calculator میں minute کا sign نہیں ہے یہ second کا sign نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو latest calculator آ رہے ہیں ان میں تو شو ہو جاتے ہیں جو ملتھوڑ سے backward calculator ہے ان میں ظاہری بات نہیں ہوتا تو آپ کے پاس یہاں پہ اگر دونوں symbol same ہیں تو یہ بات یاد رکھو پہلا degree consider ہوگا اور دوسرا automatically minute consider ہوگا اس کے بعد اگر تیسرا نمبر لکھا ہوا ہوتا اس پہ بھی یہی symbol لگاتے تو وہ automatically second consider ہوتے تو یہ بات اب آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے calculator پہ یہ لکھنے کے بعد یہ display ہونے کے بعد آپ نے equal کا button press کرنا ہے جیسے ہی آپ equal کا button press کریں گے آپ کو answer مل جائے گا 0.8055 so this is the answer اس کے بعد next ہمارے پاس third part تو بچھو third part جو ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھیں لکھنا ہے وہی طریقہ کار ہے بالکل same calculator کے اوپر آپ نے 10 کا button press کرنا ہے وہ کرنے کے بعد آپ لکھیں گے 19 degree 30 minutes equal کا button press کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 0.3541 اچھا آپ نے یہاں پہ point کے بعد at least four digit لکھنے ہیں four digit لازمی لکھنے ہیں آپ نے اس سے کم نہ لکھئے گا اس سے result جانا پھر differ کرتا ہے تھوڑا سا آپ جب points کو چھوڑتے ہیں digits کو چھوڑتے ہیں تو اس کا result جب وہ 19-20 کے فرق کے ساتھ آتا ہے پھر آپ پریشان ہوں گے کہ result غلطہ آ رہا ہے اچھا اس کے بعد next ہمارے پاس جو fourth part ہے بچو یہ important part ہے اس میں ذرا ستوجہ رکھنے ہے آپ نے یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے court لکھا ہوا ہے اور اگر آپ calculator کو دیکھیں تو calculator پر court ہوتا ہی نہیں ہے پھر آپ کیا کریں گے تو پھر بچو آپ لوگ یہ فارمولاز یاد رکھیں گے جو فارمولاز میں یہاں پر لکھنے لگا ہوں یہ ہم نے chapter number 9 میں پڑھے ہوئے ہیں کہ 10 theta بلکہ ہم اس کو لکھتے ہیں کہ court theta جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 1 over 10 theta کے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو secant theta ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 1 over cos theta کے اور اسی طریقے سے cosecant theta کا جو result ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 1 over sin theta کے تو اس کا مطلب ہے calculator پہ اگر مجھے court theta کی value calculate کرنی ہے تو مجھے کرنا ہے 1 divided by 10 33 degree 50 minute میں اس کو لکھ دیتا ہوں دیکھیں مجھے یہ لکھنا ہے 1 over tangent 53 degree sorry 33 degree and 50 minutes so this will be equal to تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 1 divided by 10 33 degree 50 50 minutes تو بچھو اس کا answer calculate ہو گئے ہمارے پاس 1.49 0 sorry 4919 so this is the answer تو یاد رکھیں گے اب آپ لوگ اگر آپ کو secant چاہیے تو 1 over cos theta کریں گے cosecant چاہیے تو 1 over sin theta کریں گے تو بچھو یہ تھا ہمارے پاس پہلا حصہ جس میں ہم نے function جب operate ہو رہا تھا کسی angle پر تو answer calculate کرنا تھا اب question number 2 دیکھئے question number 2 میں کیا لکھتا ہے find theta theta کی value find کرنی ہے if sin theta آپ کو given 0.5791 اب آپ نے theta نکال لیا تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے آپ اس کو لکھیں گے theta is equal to sin inverse 0.5791 تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ calculator پر اس کو کیسے لکھیں گے تو بچھو calculator پر لکھنے کے لیے آپ کے پاس scientific portion کے ایک corner میں top پر ایک key بنی ہوئی ہے اس key میں کبھی تو لکھا ہوا ہوتا ہے second function 20f لکھا ہوتا ہے اور کبھی آپ کے پاس کسی calculator میں shift لکھا ہوتا ہے تو اب ظاہری بات ہے calculator پر دیکھیں تو calculator کے scientific portion میں کچھ buttons ہیں ان کے top پر سائن cos tan لکھا ہوا ہے اور calculator کی جو نیچے body ہے اس پر sin inverse cos inverse tan inverse لکھا ہوا ہے تو بچھو جو calculator کی body پر function لکھے ہوتے ہیں وہ shift کے ساتھ operate ہوتے ہیں اور جو اوپر لکھے ہوتے ہیں وہ direct operate ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے second function shift کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو دیکھیں میں second function یا shift کے بٹن کو پریس کرنے لگا ہوں جیسے ہی میں اس کو پریس کروں گا پریس کرنے کے بعد میں نے sign operate کر دینا ہے تو جیسے ہی کروں گا second دمانے کے بعد sign والا button پریس کروں گا تو یہ automatically display پر میرے پاس sign inverse لکھا ہوا نظر آ جائے گا پھر آپ نے display پر یہ value لکھنی ہے 0.5791 یہ لکھنے کے بعد آپ نے equal کا button پریس کرنا ہے یعنی یہ کرنے کے بعد آگے اس value لکھیں گے value لکھنے کے بعد آپ نے equal کا button پریس کرنا ہے تو جیسی آپ equal کا button پریس کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 35.38 degree اچھا بچو اس میں ایک بات اور بھی آپ نے نشین کرنی ہے کہ calculator کے اوپر چھوٹا سیک function لکھا ہوتا ہے degree gradient and gradient تو آپ نے function calculator کا mode میں جا دیگری پہ convert کر دینا ہے آپ نے اپنا calculator degree میں رکھنا ہے تو degree میں رکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نکال ہے theta is equal to اب آپ کو degree minute second چاہیے اگر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے equal press کرنے کے بعد اس button کو آپ press کریں گے وہ degree کماز والے وٹن کو تو جیسے ہی آپ اس کو press کریں گے آپ کا خود بخود answer degree minute second میں convert ہو جائے گا 35 degree 23 minutes and 14 seconds so this is the answer جی میرا خیال بات clear ہو گئی ہوگی کہ آپ نے کیسے اس کو calculate کرنا ہے چلیں اب اس کے بعد just for satisfaction your mind تو دوسرے question کو solve کرتا ہوں تو دوسرے question میں لکھا ہے cos theta تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں theta is equal to cos inverse 0.5257 تو definitely آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے shift press کرنا cos کا button دبانا ہے اس کے بعد 0.5257 لکھنا ہے equal press کرنا ہے equal press کرنے سے theta کی value آپ کو حاصل ہوگی 58.28 degree اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ degree کما سر آجائے گا اس کے بعد next ہمارے پاس 5th part اب 5th part میں ہو جائے گا theta is equal to tan inverse 21.943 so theta is equal to وہ process ہے اس میں کوئی tension والی بات نہیں ہے تو یہاں پہ آجائے گا shift tan اگے آپ کے پاس لکھیں گے 21.943 equals to so theta is equal to 87.39 degree and theta is equal to degree کو ماس کا button پریس کریں گے تو یہ ہو جائے گا 87 degree 23 minutes and 26 seconds یہ ہے ہمارے پاس exercise 12.1 تو بچوں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جس میں کوئی confusion ہو کوئی tension ہو تو اگر یہ آپ کو اچھے طریقے سے exercise clear ہو گئی کرنی آگئی ہے تو triangles کے اندر جہاں جہاں یہ values operate ہوتی رہیں گی تو آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہوگی تو امید ہے کہ lecture 130 تک وہ دیکھنے سے پہلے پہلے آپ اس کو اچھے طرح سے practice کر لیں گے اس exercise کو solve کرنے میں آپ hardly 10 minute use ہوں گے یہ زیادہ سے زیادہ 10 minute کی بات کر رہا ہوں اسے زیادہ نہیں لگ تو پھر بھی آپ کو لگے گا ایسے کہ آپ کو یہ آتی exercise میں کر لوں گا لیکن آتی نہیں ہے آپ اس کی calculator پر ایک دفعہ practice کر کے answer tally کر لی جیے گا تھوڑے سے تسلی کر لینے کے بعد پھر آپ نے اگلی exercise شروع کرنی ہے یہ next lecture جو ہے آپ پھر دیکھنا ہے بچو اگر آپ کو lecture اچھا لگا ہے تو like ضرور کیجئے دوستوں کے شیئر بھی کیجئے اور چینل اگر subscribe کیا ہوا تو very good جائیں گے تو آپ کو ایک ہی pattern پہ چیزیں سمجھانا شروع ہو جائیں گی thank you جی اللہ حافظ